ہیلو فرینڈز دوستو ہماری دھرتی کو سمجھنا جتنا آسان لگتا ہے اس سے کئی زیادہ یہاں پر رہش سے موجود ہے دھرتی پر کہی نہ کہی ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت عجیب گھٹنائے ہوتی ہے جس سے وہاں بھوت اور ایلینز ہونے کا شک ہوتا ہے اسی کا ایک اگزامپل برموڑا ٹرائنگل ہے لیکن ہم آج اس کے بارے میں نہیں بلکہ جون ڈے سائلنسو کے بارے میں بات کریں گے کی آکر کیوں یہاں کی جگہ عام نہیں ہے تو دوستو ویلکم ٹو نولیج فیر این لیٹس سٹار دس ویڈیو میکسکو ایک ایسی جگہ ہے جو اپنے اندر چھپائے بیٹے ہیں کئی سارے رہش سے مہی جگہ اسی میکسکو کے چیہو ہوا ڈیزرٹ میں استدھے جون ڈے سائلنسو اور سمپلی کہے تو جون ڈے سائلنس یعنی شانتی سے بھرا علاقہ لیکن یہاں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جو آپ کے من کی شانتی اڑا سکتی ہے یہ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی سا بھی ریڈیو سگنل کام نہیں کرتا نہ ہی کوئی کمپاس صحیح ڈائریکشن بتاتا ہے تو کیا یہاں کوئی بھوت کا سایا ہے یا جیسا کوئی لوگ مانتے ہیں کہ یہاں ایلینس ایک ٹائم پر آئے تھے آکر ایسا کیا ہے جو ریڈیو سگنل اور کمپاس اس کو روکتا ہے تو اس کے لیے اس کے اتیاز کو جانتے ہیں خیل سے ہری بھری رہنے والی اس جگہ پر 1938 میں میٹرویٹس آکے گرتے ہیں میٹرویٹس چھوٹے پنڈ ہوتے ہیں جو انترکش آتے ہیں 1954 میں واپس یہی گھٹنا ہوتی ہے اور اس کے چودہ سال بعد 1969 میں پھر ایسا ہی کچھ ہوتا ہے حالانکہ اب تک اس جگہ کے بارے میں کچھ زیادہ لوگوں کو انٹرسٹڈ نہیں لگا لیکن 11 جولائی 1970 کو یہاں بہت عجیب گھٹنا ہوئی جب یو ایئر فورس کا روکیٹ وائٹ سینڈ کی جگہ پر اتننا تھا لیکن گلٹ ڈائریکشن سے انینترکت ہو کر اس جگہ پر آکر کریش ہو گیا اس گھٹنا کے بعد جون ڈے سائلنسوں نے سبی کا دیار اس جگہ کھیچا لوگوں کے من میں سوال اٹھنے لگے آکے ایسا کیسے ہوا ہے اس کے بعد یو ایسے سائنٹسٹ کے ٹیم یہاں پہنچی کہ آکے اس جگہ ایسا کیا چل رہا ہے یہاں آنے پر پوری ٹیم نے کئی دین یہی بتائے اور ریسرچ کری انہوں نے یہاں میٹرویٹ والی جگہ سے لے کر اس پوری جگہ کو صحیح طرح سے اپزرگ کیا انہوں نے یہ بھی پایا کہ کمپاس یہاں ورک نہیں کر رہا ہے اور کوئی ریڈیو سگنل بھی نہیں آ رہے ہے مطلب کچھ تو بات ہے ایسے میں آس پاس کے لوگوں میں یہ بات آ گئی کہ یہاں ایلینس رہتے ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے یہاں پر سائنٹسٹ نے پایا کہ پرچور ماطرہ میں یورینیم اور مینگنٹ ٹائٹ موجود ہے انہی کی وجہ سے یہاں سٹرونگ میگنٹک فیلڈ جنریٹ ہوتا ہے جو ریڈیو سگنلز کو بگاڑ دیتا ہے بیگیانکوں کا ماننا ہے میگنٹ ٹائٹ یہاں ہوئی میٹرویٹس کی بازیس کا نتیجہ ہے جو انترک سے لے کر آئے ہیں اس میگنٹک فیلڈ کی وجہ سے کوئی پلین اوپر سے گجرتا ہے تو اس کے سگنل لوشٹ ہو جاتے ہیں جیسے کی برمورہ ٹائنگل کے علاقے میں ہوتا تھا رہی بات ایلینس کی تو آس پاس کے لوگوں نے یہاں آسمان میں کئی بار چمکیلی چیزوں کو گجرتے ہوئے دیکھا ہے یہ بات کتنی سچ ہے اس کا بھی کوئی فول پروف نہیں ہے لیکن ریڈیو سگنل کا کھونا اور کمپاس کا صحیح کام نہ کرنا کئی نہ کئی یہاں موجود مینگنٹائٹ سے ریلیٹڈ ہے حالانکہ دوستو اب یہ ریسٹرکٹ ایریا ہے اور یہاں پر کئی سارے ریسٹرچرز آسمان میں فلورا اور فونا پر کھوچ کرتے رہتے ہیں تو دوستو کیا آپ کو لگتا ہے دھرتی پر ایلینس آئے ہوں گے یا آتے ہوں گے کمنٹس کر کے جرور بتانا اور گئیس ویڈیو کو لائک کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور ہمارے چینل پر نیو ہو اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کرنا تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے جے ہند جے بھارت